اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے ساتھیوں بے شک چاند خدا کی ایک خوبصورت تخلیق ہے جو ہماری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے یہاں تک کہ چاند انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک آسانی پیدا کرنے والی چیز رہی ہے لیکن یہاں بات چاند کی نہیں ہو رہی بلکہ آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کی قبر چاند پر موجود ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شخص وہاں کیسے پہنچا اور آخر کیا وجہ تھی کہ اس کی قبر چاند پر بنانا پڑی آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن باقاعدگی کے ساتھ ملتا رہے تو دوستو یہ بات سننے میں تو بہت ہی عجیب لگتی ہے اور یہی خیال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوگا کہ آخر یہ آدمی کون ہے جس کی قبر چاند پر موجود ہے لہٰذا وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شخص کا نام یوجن شو میکر ہے جو سن انیس سو اٹھائیس میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا اگرچہ ہم میں سے متدد افراد نیل آمسٹانگ کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بارے میں چھوٹی کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے جنہیں چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان ہونے کا شرف حاصل ہوا لیکن یوجن شو میکر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جو اب تک چاند پر دفن ہونے والا واحد شخص ہے امریکی مارے فلکیات اور مارے ارضیات یوجن شو میکر جسے سیاروں اور خاص طور پر چاند کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور یہ شخص امریکہ میں خلابازوں کو تربیت بھی فراہم کرتا تھا جبکہ یوجن نے چاند کے بارے میں بھی اچھی خاصی تحقیق کر رکھی تھی یوجن شو میکر نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر چاند کا نقشہ بھی بنایا تھا کہ چاند اندر سے کیسا ہوتا ہوگا اور اس کی سطح کیسی ہوتی ہوگی مگر یوجن شو میکر کا جنون صرف چاند پر تحقیق کرنا نہیں تھا بلکہ چاند پر جانا بھی اس کا خواب تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ بجپن سے ہی چاند پر جانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا جب انسان نے چاند کی طرف جانے کی شروعات کی تو یوجن شو میکر بہت خوش تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی اس سفر میں شامل ہوگا لیکن ایسا نہ ہو سکا یوجین کو ایک ایسی بیماری تھی جسے ایڈیسن کی بیماری کہتے ہیں جس میں انسان کو بخار اور الجھن ہوتی ہے لیکن اس بیماری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ یوجین چاند پر سفر نہیں کر سکتا تھا اور یہی خواب اپنے دل میں لے کر موت کے موہ میں چلا گیا جبکہ اس کی موت انیس سو ستانوے میں ایک کار حادثے میں ہوئی یہ اس وقت آسٹریلیا میں تھا لیکن اس کی موت کے بعد کچھ ایسا ہوا جو کہ انتہائی حیران کن تھا اور وہ یہ تھا کہ امریکی مائر فلکیات یوجین کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راک کو چاند پر بھیجا جائے کیونکہ یہ آدمی ہمیشہ سے چاند پر جانے کا خواہش مند تھا لہٰذا اس مقصد کے لیے ایک سیلسٹر نامی کمپنی سامنے آئی جو لوگوں کی لاشوں کی باقیات کو خلا میں بھیجوایا کرتی تھی اسی کمپنی نے ناسا کے ساتھ مل کر لاش کی راک کو ایک کیپسول میں بند کر کے ناسا کے لیونئر پروسپیکٹر سپیس کرافٹ میں رکھ دیا جس نے چاند پر جا کر کریش کر جانا تھا اور یوجین کی راک کو چاند کی سطح پر پھینک دینا تھا یہ سپیس کرافٹ 6 جنوری 1988 کو دنیا سے چاند کی سطح کی طرف روانہ ہوا اور چاند پر جا کر کریش ہو گیا جس کے نتیجے میں یوجین کی راک چاند پر گر گئی اور اس طرح یوجین دنیا کا وہ واحد انسان بن گیا جس کی ایشز یعنی اس کی قبر چاند پر موجود ہے ناظرین گرامی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے چاند کا سفر انسان کی دسترس میں آیا ہے تب سے دنیا کے دولتمند افراد چاند پر جانے اور وہاں کی زمین کو اپنی ملکیت قرار دینے اور وہاں پر گھر بنانے کی خواہش کر چکے ہیں ایسا ہی ایک شخص ڈینس ہوپ بھی ہے جو پہلے ہی چاند پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر چکا ہے یہاں تک کہ سن 1980 میں ڈینس نے اقوام متحدہ کو ایک خط لکھ کر چاند پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا اور دریافت کیا کہ اگر انہیں اس پر کوئی قانونی اعتراض ہے تو وہ اسے آگاہ کریں لیکن اقوام متحدہ نے ڈینس کے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا جس کے بعد ڈینس خود کو اس حوالے سے کلیر سمجھتا ہے اس کے بعد اس نے لونر ایم سی نامی ویب سائٹ بنائی جہاں اس نے چاند پر جائدات کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا اور صرف یہی نہیں دنیا بھر سے اب تک ساٹھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ویب سائٹ کے ذریعے چاند پر زمین خرید چکے ہیں ڈینس کے بعد اس کا بیٹا کرس لیمار اب یہ کام کر رہا ہے جو صرف پچیس ڈالر کے عوض چاند کا ایک اکڑ فروخت کر رہا ہے اگر لونر ایم سی کی اس قیمت کو مد نظر رکھا جائے تو چاند کی زمین جو نو ارب 38 کروڑ 37 لاک 48 ہزار ایک سو اٹھانوے اکڑ پر محیط ہے کہ کل قیمت دو کھرب 34 ارب سے زائد بنتی ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ واقعی چاند پر جائداد خرید سکتے ہیں اس حوالے سے یاد رہے سر جنگ کے دور میں جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خلائی دوڑ جاری تھی تب اقوام متحدہ نے ایک خلائی معایدہ تیع کیا تھا جس کے مطابق کوئی بھی فلکی جسم جیسے چاند کسی سیارے یا کسی شہابے ساکب پر کوئی بھی قوم حاکمیت اپنے استعمال یا اس پر اپنے تصرف کے باعث وہاں اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں جتا سکتی یعنی کوئی بھی قوم وہاں اپنا جھنڈا لگا کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہماری زمین ہے تاہم کرس لیمار اور اس کے ساٹھ لاکھ گہک حکومتیں نہیں ہیں اور یہ فرد کی حیثیت رکھتے ہیں لہٰذا چاند پر صاحب جائداد ہونا ممکن نہیں سن 2015 میں سابق امریکی صدر باراک اوباما نے ایک سپیس ایک پر دس خط کیے تھے جس کے تحت انفرادی طور پر چاند سمیت دیگر فل کی اجزام پر کان کنی اور خرید و فروخت کا کام کیا جا سکتا ہے تاہم چاند کی زمین کی ملکیت پھر بھی حاصل نہیں کی جا سکتی جبکہ ناسا کے ایک سابق ڈپٹی ڈائریکٹر فار انٹرنل افیرز سٹیفن ای ڈویل کے مطابق آپ چاند پر جا سکتے ہیں اور وہاں سے اس کی مٹی یا پتھر تو ساتھ لا سکتے ہیں لیکن آپ چاند پر کچھ لکیریں کھینچ کر اسے اپنا حصہ قرار نہیں دے سکتے یعنی آپ چاند پر زمین کی ملکیت نہیں حاصل کر سکتے دوستو یاد رہے کہ اسی چکر میں لاہور کے ازرام علی نے مہتاب پر پانچ ایکڑ زمین گزشتہ برس کری دی تھی اور حالی میں انہیں ملکیت کے کاغذات محصول ہوئے ہیں جس میں پلارٹ کی ریجسٹری اس کی سیٹلائٹ تصویر اور مقصود جگہ کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں جبکہ اسے قبل راولپنڈی کے رہائشی سحیب احمد چاند کے اسی علاقے میں ایک ایکڑ خرید کر اپنی اہلیا کو توفے میں دے چکے ہیں برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق ان دونوں کی زمین چاند کے علاقے سی آف ویپرز میں واقع ہے اور اس علاقے میں فی ایکڑ قیمت سب سے کم ہے لیکن بیشنے والوں کے مطابق یہاں کی لوکیشن پرائم اور نظار حیرت انگیز ہیں چاند کے زمین سے نظر آنے والے حصے کے تقریباً وست کی طرف لگ بگ چالیس کلومیٹر چوڑا گڑا واقع ہے جسے کریٹر منیلیس کہتے ہیں جو ان دونوں لوگوں کی جائداد کے قریب ہے سی آف ویپرز نامی جس علاقے میں ارزم علی اور سحیب احمد کی جائدادیں واقع ہیں وہاں سے چھ سو کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف وہ مقام ہے جبکہ ان کے پلارٹس کے قریب ایک چھیل، ڈولورس اور پہاڑی سلسلہ ہیمز بھی ہے یعنی یہ بظاہر کسی پرائم لوکیشن سے کم نہیں ان تمام خصوصیات کے ساتھ چاند پر زمین کا یہ ٹکڑا ارزم علی کو زیادہ مہنگے داموں نہیں ملا اور انہوں نے پانچ اکڑ کے لیے محض ایک سو تیس امریکی ڈالرز کے قریب رقم خرچ کی ہے جبکہ سحیب احمد کو تو ایک اکڑ اس سے بھی کہیں کم قیمت پر ملا ہے تام سحیب احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ جس علاقے میں ان کی زمین واقع ہے وہاں اب ایک اکڑ والے تمام تر پلارٹ فروخت ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے حالی میں کچھ لوگوں کے لیے ایک اکڑ کے پلارٹ خریدنے کی کوشش کی مگر وہ دستیاب نہیں تھے ان دونوں کو جائداد کے کاغذات کے ساتھ اپنی زمین کی تصاویر بھی بھیجی گئی تھی جو حقیقت میں سیٹ لائٹ سے لی گئی تصاویر ہیں جن میں ان کے پلارٹ کافی واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں جہاں ان کی زمین کی نشاندہی تصویر پر لکیر لگا کر کی گئی ہے تاہم انہیں اس کا محلے وقوع کاغذات کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پلارٹ کا مقصوص نمبر بھی ان کے پاس موجود ہے کیونکہ زمین بیچنے والے امریکی ادارے لونہ سوسائٹی انٹرنیشنل نے انہیں بتایا تھا کہ اس طرح انہیں اپنی زمین تلاش کرنے یا دیکھنے میں آسانی ہوگی چاہے وہ دوربین کے ذریعے اس کا نظارہ کریں یا پھر خود جا کر دیکھنا چاہیں جی تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان